بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ مراج کی خصوصی سیڈیس میں آپ سب کو خوش آمدی آپ کو پتہ ہے کہ خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش نصیبی کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں چار ہزار سے زیادہ مذاہب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا ہمیں مسلمان بنایا پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پیغمبر رسولوں میں سے آخری نبی خاتم النبیین نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی؟ ہم اگر اسی بات پر سارے زندگی سجدے میں رسل رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہے لیکن دوستو میراج کی رات ایک اور خوش قسمتی اور ایک اور خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی ہاں اگر آپ کو پہلے علم نہیں تھا تو اب جان لیں اور اگر پہلے بھی علم تھا تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جلیل القدر پیغمبر انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے جی ہاں دوستو میراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں فرمایا کہ اے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لئے سلام بھیجا ہے مجھے سلام بھیجا ہے آپ کو سلام بھیجا ہے پوری امت کے نام سلام بھیجا ہے آپ کو مبارک ہو آپ بہت خوش نصیب ہو آپ کو یہ سلام مبارک ہو اور اس سلام کے ساتھ ایک پیغام بھیجا ہے کہ اپنی امت سے فرمانا کہ جنت کی مٹی بڑی امدہ ہے بڑی خوشبودار ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے یہاں پر کاشتکاری کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کھیتی بڑی کرنے کی ضرورت ہے کیسے کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ بھی بتا دیا فرمانا یہاں پر کاشتکاری کرنی ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ یہ جنت کی کاشتکاری ہے اگر آپ بار بار یہ پڑھو گے یہ ذکر کرو گے یہ اسکار کرو گے یہ بیج ہیں جو جنت میں پودے بن جائیں گے درخت بن جائیں گے یہ جنت کی کاشتکاری ہے موسیقی موسیقی